اسلام علیکم ویرز کیا حل چال ہے آپ سب لوگوں کا آئی ہوپ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ جو ویرز فور دی فرس ٹائم میریے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو مائی چینل میں پچھلے چھ سال سے اپنی فیملی کے ساتھ ٹرکی میں استمبول میں رہ رہی ہوں دس اس مائی پرسنل یوٹیوب چینل مائی سیکنڈ ہوم ٹرکی بسیکلی اس چینل کا اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے ایم کیے ہے کہ جو جو فیملیز پاکستان سے پلین کر رہی ہیں ٹرکی سیٹل ہونے کے لئے ان کو میں جس طرح سے بھی ہو اپنے ایکسپیرینسز کے تھوہ ان کو ہیلپ کر سکوں آپ لوگ ساتھ انفرمیشن شیئر کروں اور میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بڑے سمپل طریقے سے اور نیچرل طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کروں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں پلیز ڈو سبسکرائب اپنے فینلی اور فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں ہائی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی اور آپ لوگوں کے لئے آج کی ویڈیو بہت زیادہ بینیفیشل رہے گی جی ویرز میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپنے میری آپ لوگوں کو منشن کیا کہ مجھے سکول کھلنے کے ساتھ ہی آن این آف پیرنٹس کے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے کہ کینلی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ایک تو ہمارے بچے اگر گورنمنٹ سکولز میں سیٹ نہیں ہو پاتے تو ہمارے پاس دوسری آپشن کیا ہے دوسرا ایک اس سوال کے ساتھ جو دوسرا سوال تھا جو سب نے پوچھا کہ کینلی ہمیں بتائیں جو آپ نے منشن کیا تھا کہ ٹرکی میں استمبول میں جو فری لینگویج کورس ہوتے ہیں جہاں سے میں نے اپنے لینگویج کورس کیے وہ سینٹر کیا ہے اور ایڈمیشن لینے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں ایک چولی اس ٹاپک پہ میں ویڈیو آلموسٹ اپنے چینل سٹارٹ ہونے کے کچھ عرصے بعد سی بنانا چاہتی تھی بٹ کوویڈ کی وجہ سے یہ سارے ایڈوکیشنل سینٹرز بند تھے سو آئی تھاڈ کہ جب یہ سینٹرز کھلنے کا ٹائم آئے گا اور اوفیشلی ایڈمیشنز اناؤنس ہو جائیں گے تو میں راؤنڈ اباؤٹ اس ٹائم کے قریبے ویڈیو بناوں گی تو یہ زیادہ بینفیشل اور زیادہ اپروپریٹ ٹائم ہوگا ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا سو آج کی ویڈیو میری اس ٹاپک پر ہے آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ اس ٹاپک پہ ہمیشہ سے سوال کیا میں نے استمبول میں سٹارٹ میں جب ہم لوگ سیٹل ہوئے تھے تو شروع کے دو سال مجھے لینگویج نہیں آتی تھی بلکل ایک ڈیف اینڈ ڈم والی سیچوئیشن تھی میں بچوں کو پیکنڈ ڈراب کرنے جاتی تھی سکول دوسرے جو کلاس میں بچوں کے پیرنٹس تھے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے میں ان سے کرنا چاہتی تھی پر لینگویج کی وجہ سے بہت پرابلم تھی نیبرز تھے آپ بس میں بیٹھے ہوتے تھے دوسرے جو ڈیفرنٹ سیچوئیشنز پر لوگ آپ سے انٹرلیٹ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں پر لینگویج کی وجہ سے بہت پرابلم تھی دو سال بعد مجھے یہاں پر یہ جو ہم لوگوں کے ٹرکی میں لینگویج سینٹر ہے آج میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ان ڈیٹیل بتاؤں گی اگین یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گی بیکوز میں نے سرچ کیا جہاں تک میری نالج ہے اس ٹاپک پر خالی ایک یوٹیوبر نے ویڈیو بنائی ہے اور اس کے علاوہ اس ٹاپک پر کسی نے بات نہیں کی ٹرکی میں استمبول میں گورنمنٹ کے طرف سے فری لینگویج کورس ہوتے ہیں میں نے اپنا فری لینگویج کورس کیا وہ سینٹر کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے آج کی ویڈیو میں میں ان ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ بتاؤں گی اور یہ بڑا ایک پروپریٹ اور آئیڈیل ٹائم ہے بیکوز میں نے ان سے پوچھا تھا تو بائی سپتمبر یہ ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں تو جو جو فیملی پاکستان سے یہاں ٹرکی استمبول سیٹل ہو چکی ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں مجھے آنسلی زیادہ سینٹرز کے نام اس ویڈیو کو بناتے ہیں ٹائم نہیں آئے پر پاکستان میں فور ایکزامپل جس طرح پنجاب سائٹ پہ لاہور میں ایک سینٹر ہے جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا افوا افوا ایک سینٹر ہے جو ڈیفرنٹ کورسز کرواتا ہے آئی بلیو یہاں پہ جو کورسز ہوتے ہیں وہ فری آف کورس تو نہیں ہیں اسی سینٹر کی طرح ہی یہ ایک سینٹر ہے اس کا آپ نام سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اسمیک اسمیک یہ گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ نمبر آف ڈیفرنٹ ٹائپ آف کورسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کورسٹ ہوتے سو یہ وہ سینٹر ہے جہاں سے میں نے اپنا لینگویج کورس کیا ٹرکش لینگویج کورس کیا یہ ہم فورنرز کے لئے بھی یہاں سے کورسز فری ہیں اور ڈیفنیٹلی جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں جو ٹرکش ریزیڈنٹس ہیں جو ٹرکش نیشنلز ہیں ان کے لئے تو ڈیفنیٹلی یہ یہاں سے سارے کورسز اسمک سے فری ہیں تو یہ اس کا لوگو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سینٹر کا نام ہے میں ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اسمک اسمک سو یہ انسٹیوٹ ہے جو لاسٹ میں نے اپنے ایک اپارٹمنٹ کے آپ لوگ سے ویڈیو شیئر کی تھی سلطان غازی سلطان غازی کے میں جہاں میں نے منشن کیا تھا بلکل میری گھر کے اپوزٹ یونیورسٹی تھی یہ تو بلکل یہ سینٹر تھا ووک پہ تھا اور میں نے اپنے دو کورسز انیشلی ایک کورس فور منس آلموست فور فائیو منس کی ڈیوڈیشن کا ہوتا ہے تو میں نے دو اپنے لینگویج کورس یہاں اسمک سے کیے اور اس کے بعد پھر میں بیبی کے ڈیلیوری تھی لیٹر آن میں اپنے کورسز کانٹینیو کروں گی پر دو پوائنٹ اس کہ میں نے یہاں سے دو کورسز کیے اور میں اتنی اب ویل ایکوپٹ ہو گئی ہوں کہ میں اکیلے آپریٹ کر لیتی ہوں اور ایک جو بیسک بات سمجھنے کا اور ایک کنویسیشن کا جواب دینا ہے وہ سارا بڑا ایزیلی منیج ہو جاتا ہے سو آج کی ویڈیو میں میں یہ سینٹر اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتی تھی ویسے تو یہ جو گورمنٹ سینٹر ہے اس میں نمبر آف ڈیفرنٹ کورسز ہوتے ہیں جس ٹائم میں نے اپنے لینگویج کورس کیا تو ہمارے اس سینٹر میں ڈیفرنٹ ایج گروپ کی اور ہر طرح کی ڈیفرنٹ لیڈیز آتی تھی قرآن کورس بھی ہوتا تھا تفسیر کورس بھی تھا میک اپ کورس بھی تھا ڈیفرنٹ کینڈل میکنگ کورس بھی تھے مطلب ڈیفرنٹ لسٹ آف کورسز ہیں جو اس میں کرواتا ہے فری آف کورسٹ سو یہ سینٹر ہے یہ آپ لوگ ان کی اس سینٹر کی پکچرز دیکھ رہے ہیں سیم جو آپ لوگ کو کلاس روم کا ویو نظر آرہا ہے پکچرز میں اوپر سکرین پہ سیم یہی ایک سٹائل ہوتا ہے سیٹنگ اریجمنٹ ہوتا ہے کلاس کا ہماری جو لینگویج کلاس کے ٹائم اسی طرح ایک سیٹنگ اریجمنٹ ہوتا تھا اور یہ ڈیفرنٹ برانچز ہیں اس میں کی اور آل موسٹ ایجیکلی میں گوگل پہ پکچرز کلیکٹ کر رہی تھی سیم لی آؤٹ اور ایجیکلی سیم ہی ان کا ایک لی آؤٹ اور ایک منیجمنٹ اور ایک طریقہ ہے موسٹ سارے سینٹرز کا سو یہ سینٹر ہے ریپیٹ کر رہی ہیں اس کا نام ہے اسمک آپ لوگوں نے جو لوگ پاکستانی فیملیز یہاں استمبول میں سیٹل ہو چکی ہیں اور کافی ٹائم سے رہ رہی ہیں اگر آپ لوگوں نے شاپنگ ٹائم یا نارملی اگر باہر موف کیا ہو تو آپ لوگوں نے غور سے دیکھا ہو تو آپ کو اس نام کا سائن بورٹ اکثر ڈیفرنٹ جگہوں پہ نظر آیا ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ پکچرز شیئر کر رہی ہوں یہ ڈیفرنٹ سینٹر ہیں اس میں کے ڈیفرنٹ برانچز ہیں جو اس طرح ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ نظر آتے ہیں سمٹائمز جو بیلنگز ہوتی ہیں اس کے جو شاپنگ ایریاز ہوتے ہیں اس کی بیسمنٹ میں اور سمٹائمز یہ ایک پکچرز سے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو سینٹرز ہیں ان کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ لوگوں نے کہیں باہر نکلے ہوں تو آپ کو ان سینٹرز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ان کی ایک ڈیفرنٹ لوکیشن ہوتی ہے اور اس طرح جو اس میں کے ڈیفرنٹ برانچز ہیں وہ اس طرح انس کا ڈیفرنٹ برانچز کا سیٹ اپ ہوتا ہے سو یہ اس میں کی ڈیفرنٹ برانچز ہیں اور اس سے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا جو جو پاکستانی فیملیز یہاں ٹرکی میں سیٹل ہیں یہاں ان برانچز کو اس میں کی ڈیفرنٹ جو سینٹرز ہیں اس کو لوکیٹ کرنے کا اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے جی ویرز تو یہ میرے ایسین یورت کی برانچ ہے جہاں میں انفرمیشن لینے گئی تھی بات کرنے گئی تھی کہ ایڈمیشنز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں سو یہ ہمارے ایسین یورت کا ایریا ہے راؤنڈ اپ آؤٹ میرے گھر سے 15 منٹ کی جو چھوٹی منی بس ہیں میں نے وہ لی تھی اور یہ 15 منٹ کے ڈسٹنس پر ہے یہ برانچ میں بائی واک نہیں آسکتی تھوڑا دور ہے پر یہ ایسین یورت کی برانچ ہے جہاں یہ اس مک کا جو سینٹر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگین شاپنگ ایریا ہے اور اس شاپنگ ایریا کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اس کا لوگو نام تھوڑا ڈل ہوا ہوا ہے پر آپ لوگو کو اتنا ویزبل ہو رہا ہے کہ یہ اس مک سینٹر کی برانچ ہے ایسین یورت میں مجھے پتا تھا کہ ویڈیو بنانا اللاؤڈ نہیں ہے پر میں نے تھوڑی سی پرمیشن لے کر تھوڑی سی ویڈیو دکھا دیئے یہ اس کی انٹرنس ہے اور اسی طرح ہی اس کا ایک لی آؤٹ ہوتا ہے جہاں ویڈیو بنانا اللاؤڈ نہیں ہے میں نے تھوڑا سا ایک رسک لیا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کنویسیشن ہے جو میں نے ریکارڈ کی ہے میں پوچھنے گئی تھی کہ اگزیکلی ایڈمیشن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی کیمرہ جو میں جن سے بات کر رہی ہوں ان کی نالج میں نہیں ہے کہ میں کیمرہ پر ویڈیو بنا رہی ہوں پر اگین مجھے ان سب لوگوں کے لیے ایک بیسک ایک انفرمیشن دینی تھی کہ اگزیکلی ان کو کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں سو دیٹ آپ لوگوں کو کسی طرح کی پرابلم نہ ہو سو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی رائٹ نو شیئر کر دیتی مرابا ترک دل قائد اچھن اون آلت ہے اون آلت ہے بردہ بر مدر وار بر کنشم مدر یوک باشکای تمام آ حسکلی تمام آ آ آ significantly تکل تمام تمام جوک سور کلائی کی گنات جی ویرز تو آپ لوگوں نے ابھی کنورسیشن سن لی سکسٹین سپتمبر سے یہاں پہ اس میں ایک میں کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں کووٹ کی وجہ سے جو ایک دو سال سے پراپر کلاسز نہیں ہوئی اوفیشلی جہاں پہ ابھی سکول سٹارٹ ہوئے ہیں تو ساتھ ہی اس میں کے بھی کورسز اوپن ہو گئے جو سپتمبر کا ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ سکولز اوپن ہوتے ہیں اس میں کا بھی یہی ہے کہ ایڈمیشنز بائی سپتمبر سٹارٹ ہوتے ہیں اور جو سمر ویکیشنز کا ٹائم ہے بیفور جون ان کا جو لاسٹ کورس اینڈ ہوتا ہے اور اگین جولائی آگسٹ آف ہوتا ہے جولائی آگسٹ میں کوئی کورس آویلیبل نہیں ہوتا تو اگین یہ ان سب لوگوں کے لئے نیوز ہے آپ لوگ اپنے ٹائم سے اپنی ایڈمیشن لے لیں ریجسٹریشن کروار لیں میں آن لائن بھی پروسیجر لنک شیئر کر دیتی ہوں کہاں پہ ایڈمیشن ہوگا اور یہ ہے کہ سکسٹین سپتمبر سے آپ لوگ اپنے لینگویج کورسز کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگ ساتھ اپنی پکچرز شیئر کر رہی ہوں جو میں نے اپنے اسپک سینٹر سے جو اپنے دو کورس کیے تو دیورنگ دیٹ ٹائم جو دیفرنٹ پکچرز تھیں جو میں نے لیں یہ میری کلاس میں کلاس فیلوز اور دیفرنٹ جو ویدن کلاس پکچرز ہیں کلاس کے اندر ہر ایج گروپ اور ہر نیشنیلیٹی کے سٹوڈنٹس موجود تھے تاجکستان، ازبکستان، ایراک، ایران سیرینز بہت تھے جو ایرابک تھے جو سیرینز تھے جو ریشو تھا دیفرنٹلی زیادہ تھا فلسطین سے بہت زیادہ سٹوڈنٹس تھے سو یہ ایک ویڈیو ہے ہر ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں موشلی ایجٹ ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ ایجٹ تھے پر دی پوائنٹ اس کے اس کلاس کا لینگویج کلاس کا مقصد یہی ہے کہ لینگویج سیکھنی ہے ایج گروپ یا کوئی بھی ایج بریکٹ کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے آپ کسی ایج گروپ میں بھی ہیں آپ لوگ بہت کنوینیٹلی آرام سے اس میک میں اپنے ٹرکش لینگویج کورس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم فورنرز کو فیسلیٹی ہے کہ یہ کورسز فری آف کوسٹ ہیں تو یہ میں اپنی پکچرز آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان بیٹوین جو دیورنگ کورسز ٹیچرز ڈے تھا تو ایک ڈیفرنٹ جو ایک ایکسٹر کیرکولئر ایکٹیوٹی ہوتی تھی ہم لوگوں کی وہ ویدن کلاس ہو جاتی تھی جی ویورز جس طرح میں نے پہلے بھی منشن کیا یہ جو پکچرز ابھی رائٹ نا وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پکچرز میری اس ٹائم کی ہیں جب میں نے اپنا لینگویج کورس ٹرکش لینگویج کورس اس میک سے کیا یہ پکچرز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو ایک کلاس انوارمنٹ کا آئیڈیا ہو جائے اس میں ایک سینٹرز میں کس قسم کا ارینجمنٹ ہوتا ہے کلاس لیا اوٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگ پکچرز سے آئیڈیا کر سکتے ہیں آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ جو میرے کلاس فیلوز تھے ان کا ایج گروپ کیا تھا نیشنیلیٹی میں نے منشن کیا نیشنیلیٹی کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس فیلوز ہوتے ہیں اور جو جو فیملیز پاکستان سے ٹرکی سیٹل ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں اور جو جو لیڈیز اور ہاؤس وائفز انٹرسٹڈ ہیں لینگویج کورس کے لئے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بلکل بھی پریشان نہ ہوں بہت ہی ایک ہیلڈی اور ایک فرنڈلی محول ہوتا ہے ٹیچرز کا سٹوڈنٹس کے ساتھ انڈریکشن بہت ایک رسپیکٹ کے دائرے میں ہوتا ہے اور مجھے ذرہ بھی بلکل پریشانی نہیں ہوئی بلکہ میں جسٹ ویٹ کروں گی کہ جو میرا تیسرا بیٹا ہے دو مومنٹ وہ مانٹسیری گوئنگ ہو جائے تو میں اپنے جو باقی ٹرکیش لینگویج کورس ہے وہ ہمیں اپنے یہاں سے کمپلیٹ کروں گی اور یہ ایڈوائز میں آپ لوگوں کو بھی دوں گی کہ یہ جو فیسلیٹی ہمیں ٹرکیش گورنمنٹ کی طرف سے ایویلیبل ہے آپ لوگ ٹائم سے اپنی آن لائن ریجسٹریشن کر لیں اور اپنے ٹرکیش لینگویج کورس کے لئے اپلائی کر دیں جی ویرز اب بات کر لیتے ہیں ریجسٹریشن کی ان ٹرکیش لینگویج کورس کے لئے اپلائی کس طرح کرنا ہے اگر آپ گوگل پہ لکھیں اسمیک کایت اسمیک کایت کہتے ہیں ٹرکیش میں جو ورڈ ہے ریجسٹریشن کو سب سے پہلا لینک آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس لینک کو اوپن کر لیں سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اسمیک کا ریجسٹریشن پیج ہے آپ اس ریجسٹریشن پیج میں جو ریکوائیڈ فیلڈز ہیں آپ اس کو فیل کر کے بہت ایزی لی اپنے جو لینگویج کورس ہے یا کوئی اور کورس اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں صرف ان کورسز کو اپلائی کرنے کے لئے جو ریکوائیڈنٹ ہے وہ آپ کے ٹی آر سی کارڈز ہیں جو جو پاکستانی فیملیز استمبول میں ٹرکی میں سیٹل ہو چکی ہیں شفٹ ہو چکی ہیں اگر ان کو ان کے ٹی آر سی کارڈز مل گئے ہیں تو ٹی آر سی کارڈز ملنے کے بعد آپ بہت ایزی لی کنوینینٹلی ان اسمیک کورسز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جی ویر ساتھ میں میں آپ کو اپنی بکس پہ دکھا دیتی ہوں جو میں نے ٹرکیش لینگویج کورس یہی سیم ارگنیزیشن اسمیک سے کیا یہ فرسٹ بک ہے اس کا نام ہے ای ون یہ کورسز تھے ٹرکیش لینگویج کے سٹارٹنگ ای ون ای ٹو بی ون بی ٹو سی ون سی ٹو میں نے ای ون اور ای ٹو کورس کیا یہ اس کی بک ہے اچھا یہاں پہ جہاں انگلیش میں لکھا ہوا ہے استمبول ٹرکیش فور فارنرز ورک بک یہی سیم لائن جن بکس میں ایرابک میں عربی میں لکھی ہوئی تھی وہاں پہ بک کے اندر جو گریمبر رولز تھے وہ انگلیش کی بجائے عربی میں ایکسپلین ہوئے ہوئے تھے تو یہ بکس ہم لوگوں کو ہمارے ٹیچرز نے پروائیڈ کی تھی ہمیں خالی ہم نے خالی ان بکس کی پیمنٹ کی تھی ان کو مجھے ہونسٹی سپیکنگ ایزیکلی اماؤنٹ یاد نہیں ہے راؤنڈ اباؤو ون ٹوینٹی یا ون ٹھرٹی ٹرکش لی رہا تھا سیپریٹ ای ون کورس کی بکس کے پرائیس سیپریٹ تھی ہم نے پے کی تھی میں نے اور ای ٹو کورس کی فرق تھی یہ ای ون کی ورک بک ہے میں تھوڑا سا اندر سے دکھا دیتی ہوں یہ اس کی جسرا ورک بک کہہ لیں ہم لوگ کے جو ہم لوگوں کو ٹیچرز کلاس میں جو ایکسپلین کرتے تھے ہمارا ہومورک ہوتا تھا ہمیں اس کو سیم ورک بک کو فیل کرنا ہوتا تھا یہ ورک بک تھی اس کی یہ ورک بک ہے جو اس کی مین بک تھی اسطنبول ٹرکش فور فارنرز کورس بک ای ون کورس ہے یہ بک میں اندر سے دکھا دیتی ہوں جو میں بیسک ایک چیز بتانا چاہتی ہوں یہ بیٹے نے اس کی چھوٹے بیٹے نے اس کی پیجز کو فور ایکزامپل جہاں پر ابھی exactly جی ویل جس طرح یہ ایک نوٹ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور فور ایکزامپل اوپر ٹرکش میں انہوں نے ایک گریمور رول ایکسپلین کیا ہوا ہے اسی گریمور رول کو جی جس طرح یہ فور ایکزامپل یہ کورس بک ہے ایون ٹرکش لینگوز کورس کی اوپر ایک گریمور رول انہوں نے ٹرکش میں ایکسپلین کیا ہوا ہے ساتھ ہی یہ گریمور رول انہوں نے انگلیش میں ہماری آنڈسٹیننگ کی لیے complimentary کیا وار لکھا ہو ہے when used with numbers nouns do not take the plural suffix but are used in the singular form as the amount is already indicated by the number in contrast to English تو یہ انہوں نے دونوں جو رولز ہیں grammar rules ہیں یہ انگلیش میں اکسپلین کیا ہوں جسرہ میں نے ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے منشن کیا کہ یہ جو لائن ہے استمبول ترکیش فور فارنرز کورس بک یہ سیم لائن جہاں عربی میں اربیک میں لکھی ہوتی تھی اس کا مطلب تھا کہ جو اندر بک کے اندر جو grammar rules کی translation ہے وہ یہاں پر انگلیش کی جگہ اربیک میں لکھی ہوگی سٹارٹ میں مجھے غلط بکس مل گئی تھی پھر لیٹر آن میں نے بکس کو چینج کیا تھا تو یہ اس طرح بک ہے آپ کو جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے کچھ رولز آتے ہیں grammar rules صرف وہ انگلیش میں اکسپلین ہوئے ہیں otherwise جو ساری بک ہے وہ ترکیش میں ہی ہے for example ابھی یہ پہلا چپٹر تھا تو میں نے اس کے سارے جو ورڈ سے اس کو انگلیش میں translate کر کے لکھا ہوا ہے ادھر کو کہتے ہیں نیم آج ٹری اکشم ایوننگ تو یہ ایک ساری لسٹ اس طرح یہ ساری working تھی جو highlight کے ہوئے ورڈز تھے یہ تھوڑے difficult تھے ان شارٹ یہ جو کورس بک ہے اس میں آپ کو تھوڑے بہت جہاں پر grammar rules آتے ہیں وہ انگلیش میں translation کے ساتھ explain ہو جاتے ہیں پر اگین at the end of the day تھوڑی مہنر definitely کرنی پڑتی ہے پڑے گی language سیکھنے میں اب یہ سیم rule ہے ٹرکیش میں اوپر explain ہوا ہوئے نیچے انگلیش میں لکھا ہوا ہے تو یہ بک تھی ایون یہ کورس بک تھی اور یہ اس کی ورڈ بک تھی یہ ایون کورس کی بک تھی اگین اس کے بعد ایٹو کورس تھا اس کی یہ کورس بک تھی paper quality printing بہت اچھی تھی یہ books پھر ہمارے پاس ہی رہی in between کچھ relatives guests آئے تھے family friends تھے ان کو books چاہیئے تھی پر میں نے اپنے پاس یہ رکھی because time to time کبھی کچھ help چاہیے ہو تو یہ books کافی زیادہ help کر دیتی ہیں تو یہ ایٹو کی کورس بک تھی یہ ایٹو کی workbook تھی workbook means جو میں نے بھی start up elix main کر دیا کہ ہم لوگوں کو آپ کہنے لے test کی form میں یا اس کو fill out کرنا ہوتا تھا اچھا یہ دونوں books ہو گئی اس کے بعد یہ dictionary ہے یہ بھی ہم لوگوں کو books کے ساتھ ہی provide ہوئی تھی یہ dictionary ہے again اس کو english اور arabic میں explain کیا ہوا ہے تو یہ dictionary ہے illustrated trilingual dictionary یہ dictionary تھی اور یہ ان کی yearly book ہے میں نے course کیا تھا 2018 19 میں تب کی جو air book ان کی print ہوئی تھی انہوں نے ہم سب students کو اب یہ for example اس کے کافی زیادہ یہ pages جو ہیں یہ ان کے different list of courses ہیں جو اس میں provide کرتا ہے free of cost میں سارے courses one by one تو نہیں بتا سکتی جی for example یہ different courses ہیں wood technology shoe technology horticulture science technology یہ different جو ان کے اس میں جو courses provide کرتا ہے اس کی yearly book ہے اس ki explanation ہے یہ سارے list ہیں computer generated map technology elderly sick services animal health animal growth law construction اور personal health and education music وے گوست سانت لار different بہت ایک huge list ہے courses کی یہ سارے courses ہیں جو اس میں provide کرتا ہے free of cost اس yearly book کے last میں جو یہ page ہے جہاں پہ انہوں نے within istambul جو سارے بلدیا ہیں ان کے جہاں جہاں پہ اس میں کے centers ہیں ان کے contact numbers لکھے ہوئے میں ویڈیو کے آخر میں ان pages بات لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے یہ ایک assignment تھی سو یہ different notes تھے جو within class ہم لوگوں کو different movies دیکھنے کے بھی ایک assignment ہوتی تھی کہ different جو Turkish movies ہیں ہمیں اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایک article لکھنا ہوتا تھا اور class میں اس کے بارے میں discussion ہوتی تھی سو یہ میرے notes ہیں last میں بس میں ایک aspect آپ لوگوں کو explain کرتی چلوں جب میں initially پہلے دن میرا language class میں تھا تو مجھ سے teacher نے ایک سوال کیا تو سر کے اوپر سے گزر گیا class میں ایک student تھی پر اس کی شادی ترکش فیملی میں ہوئی تھی تو اس کو تھوڑی بور ترکش آتی تھی تو teacher نے اس لڑکی کو کہا کہ مجھے انگلیش میں explain plane کرے کہ teacher نے مجھ سے کیا بات گئی ہے جب class A1 course پہلا start ہوا تو پہلے ہفتے میں تو میں بلکل گھبرا گئی تھی پریشان تھی جو teacher بات کرتے تھے مجھے بلکل سمجھ نہیں آتی تھی میں نے اپنے سینٹر میں اس ایرئے میں سلطان خاضی میں بہت میری knowledge ہے مجھے کہا گیا کہ ایسے کوئی teacher available نہیں ہے آپ کو ترکش سیکھنی ہے وہ انہی سے سیکھنی یہ بات ترکش میں ہی کریں گے میں last ایک youtube ویڈیو دیکھ رہی تھی کسی جنہوں نے mention کیا تھا اس کے جو teachers ہیں جب وہ ترکش میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی میں آپ لوگ کو اپنا personal experience شیئر کرنا چاہوں گی جب تک آپ انگلیش کی بے ساکھی کو نہیں چھوڑتے آپ ترکش کو نہیں پکڑ سکتے میں ریپیٹ کر رہی ہوں جب تک میں انگلیش کا مجھے ایک سہارا تھا میں ترکش کو سمجھ نہیں مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے تھے جب آپ اپنی لینگویج کورس کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جن تیچر کی پہلے ہفتے میں یا پہلے دن آپ کو بات سمجھ نہیں آرہی آپ کو بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی یہ چھوٹی سی ٹائم بچوں کے نسبت ہم لوگوں کوئی بھی نئی چیز سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بچے میں نے اپنی سب ویڈیو سے منشن کیا بچے بڑے کئی لرنرز ہوتے ہم لوگ بھی چیزیں سیکھ جاتے بٹ جب تک انگلیش کا سہارا ہوگا ہم ٹرکش لینگویج نہیں سیکھ سکتے سو آئی ہوپ یہ میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے اگر مجھے انگلیش ٹیچر کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہوتی کلاس میں تو میں پراپرلی ٹرکش کو انڈرسٹین کر کے اپنی لائف سٹائل کو ٹرکش لینگویج میں کنورٹ نہیں کر پاتی رائٹ جو ٹرکش الالفابیٹ ہے جیم جے اس کی آواز نکلتی ہے سو یس اتنا پھر ہو جاتا ہے کہ آپ انگلیش کو چھوڑنا شروع کر دیتے اور آپ ٹرکش لینگویج کی طرف آ جاتے سو جسٹ میری میں ریپیٹ کر رہی ہوں چھوٹی سی ایک ایڈوائیس ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آئی ڈونٹ نو کہ ویدن اسطنبول اسطنبول بہت بڑا سٹی ہے باقی کہیں کسی سینٹر میں ایسی فیسیلیٹی اویلیبل ہے کہ آپ جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ انگلیش میں کنورس کریں گے ٹرکش لینگویج سمجھانے کے لیے پر میرے پرسنل ایکسپیرنس میں اگر ایسی فیسیلیٹی اویلیبل ہے تو اگر آپ کو شروع میں نہیں سمجھ آتی کلاس میں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لانسٹ میں ایک اس کا ایسپیکٹ رہ گیا ہے وہ میرے یہ کورس یہ سرٹفیکیٹس ہیں جو آپ کو ٹرکش لینگویج کورس ختم ہونے کے بعد اس فارم میں ایشیو ہوتے ہیں یہ اس میں کلکھا ہوا ہے یہ جو استمبول کے بلیہ ہے ان کے مدر کے سگنیچرز ہیں اور یہ آپ کے جو ٹوٹل کورس آرز ہوتے اس کی بیس پہ سرٹفیکٹ ملتا ہے ہماری کلاس ٹائم کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جو ورکنگ تھے اور پاپر ٹائم نہیں دے پاتی تھے کلاس کی اٹینڈنٹس ان کی کمپلیٹ نہیں تھی تو ان کو سرٹفیکٹ ایشیو نہیں ہوئے تھے تو یہ سرٹفیکٹ ہے جو ایون کورس ہے جو ایون کورس ہے اس کے آرز تھے وہ فرق تھے اور یہ ایٹو کورس ہے اس کے 160 آرز تھے تو یہ سرٹفیکٹ ہیں مجھے اکثر کمنٹس میں یہ ایک میسج آتا ہے کہ اپنی ویڈیو کو آپ 10 maximum 15 منٹس پہ رکھیں بکوز اتنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھے جاتی پرسنل میرا اپینین ہے کہ اگر کسی ٹاپک پہ میں اگر ویڈیو کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں تو میری ایک انڈسٹیڈنگ ہے کہ اگر پارٹ ون دیکھتا ہے کسی ٹاپک کا اگر پارٹ ٹو مس ہو جاتا اگر ایک پراپر انفرمیشن ڈیلیور نہیں ہوتی تو ایک ریسٹ لیسنس ایک ایک ای بلیف کہ میرا ایم فولفل نہیں ہوتا میں آئی ٹرائ میں لیول پیسٹ کہ میں ہر ٹوپک کا جو بھی ایسپیکٹ ہے وہ ان ڈیٹیل کور کر سکوں مجھے بالکل اندازہ ہے کہ میری ویڈیوز کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں آرموسٹ ٹونٹی فائی ٹھرٹی میلٹس کی ویڈیوز ہوتی اور اتنی لمبی ویڈیوز نہیں دیکھے جاتی پر میرا ایم ہوتا ہے کہ میں ہر ایسپیکٹ کور کروں جس طرح آج کا جو ٹوپک ہے ٹرکش لینگویج کورس کا میں نے اس میں آپ لوگوں کے لیے سارے ایسپیکٹ کور کر دی آپ نے ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے کلاس روم سیٹ اپ کیا ہوتا ہے یہ سرٹیفیکٹ ہیں میں نے آپ لوگ کو بکس دکھائیں شیئر کی کہ بکس کس طرح ہوتی ہیں بس میری ایک ریکارمنٹ ہوتی ہے کہ میں جو بات بتانا چاہتی ہوں ایکسپین کرنا چاہتی ہوں وہ پراپر طریقے سے ہر ایسپیکٹ اس کا کور ہو یہ ایک لسٹ کر رہی ہوں یہ جو بلدیا ہیں بلدیا کے انڈر جو اس میں کے دیفرنٹ سینٹر ہیں ان کے کانٹیک نمبر کی لسٹ ہے آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ بینیفیشل رہے گی جو جو پاکستان سے ٹرکی میں سیٹل ہو چکی ہیں آپ لوگ نے اگر لینگویج کورس کرنا ہے ہمیں ٹرکی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اپرچنیٹی حاصل ہے کہ ہم ٹرکی لینگویج کورس کر سکتے ہیں اس کی ریجسٹریشن اوپن ہے سکسٹین سپٹیمبر 2021 سے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں میں نے ویڈیو میں آپ لوگ کو ایکسپلین کیا کہ آپ لوگ کہاں سے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں thank you so much for watching see you all in my next video اللہ حافظ